بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ شام کا ٹائم ہے اور آج میں نے سوچا کچھ سبزیوں اور نون ویج سے ہٹکے بنایا جائے تو یہ آج میں بنا رہی ہوں سپل دال اور یہ میں نے دو دالیں مکس کی ہیں مونگ دال اور مسور کی دال مسور کی دال میں نے تھوڑی لی ہے دوئے سے مونگ دال کے ایک اصلا مسور کی دال کا اور یہ میں بناوں گی اس ہانڈی میں کیونکہ اس میں اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے اور سمپل طریقے سے بناوں گی دال کو صاف کر کے اور میں اس میں جسٹ نمک اور تھوڑا پانی ڈال کے اس کو نرم ہونے کے لیے رکھ دوں گی دین اس کا بھگار تیار کروں گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مسالے والے مرچ کے پکوڑے بھی میں بنا رہی ہوں اس کے لیے میں نے یہ تھوڑا سا چاٹ مسالہ جیرہ لیا ہے لیمن لیا ہے اور اس کو کٹ لگا کے میں اس میں اس کی فلنگ کر دوں گی کیونکہ دال ہے دال کے ساتھ صرف دال تھا اچھا نہیں ہوتا اچھا نہیں لگتا اس لیے میں اس کے ساتھ یہ مرچ بھی بنا رہی ہوں یہ دیکھیں جی میں اس کی فلنگ کر دوں گی اور یہاں میری دال بھائل ہو گئی ہے نرم ہو گئی ہے اس کے لیے بھگار میں تیار کر رہی ہوں اس کے لیے یہ چھوٹا سا پیاس اور یہ چیزیں لی تھی میں نے یہ یہاں دیکھیں آپ پیاس کو میں سوتے کر دوں گی اور اس میں ٹاماٹر ادرک لیسن اور اس کے ساتھ ساتھ لیمن اور مسالے میں ڈال دوں گی جیسے جیرہ ہے نمک مرچ حلدی اور سوکھا ہوا دھنیا تو جی یہ میں دال میں شامل کر کے فائنل اس کو دو سے تین منٹ کے لیے پکا لوں گی دال میری تیار ہو گئی اور جی یہاں چام کا ٹائم ہے تو میں نے چائے بھی بنا لیے یہ اس میں میں نے مرچوں میں فلنگ کر لیے اور یہاں پر میں نے بیسن بھی تیار کر لیا ہے اور یہاں پر میں نے پکوڑے بھی بنا لیے ہیں تو جی یہ فائنل لکھ ہے یہ دیکھیں دیکھیں مرچوں کو کچھ کر کیانئے مرچه دیکھیں ی